اکی رحمتوں توفیق سے ہم نے بتایا ہے سجا سج اور ابواہ کو وضاحت سے دکھایا ہے پاشا اللہ دوستوں میں امید کرتا ہوں آپ لوگ تندرست ہوں گے اور خیروں آفیت سے ہوں گے الحمدللہ دوستوں اللہ کے وضل و کرم سے اور رحم و کرم سے شیاب بھائی کا آج کا جو کرنٹل ہے وہ لوکشنے وہ کیا ہے اور شیاب بھائی ان دوستوں جوتپر کے پروگرام کے بعد ابھی تلق کتنے پروگرام کی ہیں سب لوکشنوں سب جانکاری ایٹو زیڈ آج کی وڈی میں آپ کو جاننے کو ملنے والی ہے اور اسی کے حوالے سے دوستوں میں آپ کو بتا دوں کہ جو ہمارے ایک اور بھائی ہیں نوشات بھائی وہ الحمدللہ پیدلش پر روانہ تھے انہیں پاکستان کا جو ویزا ہے وہ ملا یا نہیں ملا اور ایوب بھائی کے پاس دوستو وہ پہنچنے کے بعد ایوب بھائی سے ان دیپ کیا باتیں ہوئیں اور انہیں پاکستان کا جو ویزا ہے وہ کب تلق مل جائے گا اس کے حوالے سے بھی آج کی وڈی میں بات ہوگی تو وڈیو زیادہ بڑا نہیں ہے دوستو اس لئے آپ لوگ وڈیو میں انٹر بنے رہے اور ماشاء اللہ دوستو اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نہیں ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کر بیل آئیکن بھی جرور دبا دیں میں آپ کو بتا دوں دوستو جیسے کہ آپ سبی کو معلوم ہے کہ شاپ بھائی کا یہ جو دوزار تیس کا اج ہے یہ ماشاء اللہ بہت خوبصورت طریقے سے مکمل ہو چکا ہے ہر شاپ بھائی دوستو اج کرنے کے بعد بہت زیادہ خوش بھی نظر آئے ہیں شاپ بھائی ان دوستو ابھی تلق اپنے کو بھی پروگرام کو جوتپر کے بعد نہیں کر آئے شاپ بھائی کو جو اگلی پروگرام ہے وہ گجرات میں ہے شاپ بھائی کے اس پروگرام کی جو بھی ڈیٹ ہے وہ اناؤنس نہیں ہوئی ہے تو جیسے ہی اس ڈیٹ کو اناؤنس کیا جائے گا تو ہم آپ کو وہ ڈیٹ بھی بتا دیں گے اور شاپ بھائی کا آج کا دوستو جو فلال کا کرنڈلائیب لوکوشن ہے وہ الحمدللہ کیلرہ کا ہے شاپ بھائی کیلرہ میں اپنے گھر پر رکے ہوئے ہیں اور شاپ بھائی کا وہاں پر بہت اچھے سے سواغط بھی کیا جا رہا ہے جیسے کہ آپ کو ایک ویڈیو دیکھ رہا ہے شاپ بھائی الحمدللہ جو ان کے بعد یہاں پر سواغط میں گئے تھے اور شاپ بھائی کا یہاں پر بہت اماغدار طریقے سے سواغط بھی کیا گیا تھا اس کے حوالے سے دوستو میں آپ کو بتا دوں جو ہمارے دوسرے بھائی ہیں نوشات بھائی وہ بھی الحمدللہ دلی ایمبیسی میں رکے ہوئے ہیں اور اپنے پاکستان کی ویزے کیلئے اپلائی بھی کر رہے ہیں ان کے پاس دوستو جو ہمارے ایک بھائی ہیں یو بھائی جنہوں نے شاپ بھائی کے ویزے کو لے کر بہت زیادہ مدد کری تھی تو وہ بھی دوستو شاپ بھائی کی طرح جو ہمارے نوشات بھائی ہیں ان کے پاس پہنچے اور ان سے دوستو ان کی کیا باتیں ہوئیں سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں پھر آگے ہم بات کرتے ہیں اسلام علیکم نوشات بھائی آج اللہ کا شکر ہے کم سے کم یہ تو ہوا کہ چلو پاکستان ایمبیسی میں آپ کی کارکزی کارروائی کے لیے انہوں نے ٹائم دیا اور بھلایا تو اب ملاقات کا ہوگی انشاءاللہ آگے جو ہے کارکزی کارروائی کریں گے جو بھی اپلیکیشن وغیرہ دینی ہے اللہ کا شکر ہے کہ آج ایک پاکستانی ویجے کے لیے شروعات ہوئی ہے یہ کہہ سکتے ہیں آپ کیا کہتے ہو کیسے رہی ملاقات سپورٹر کو آج ملاقات ہوگی انشاءاللہ جلدی سے جلدی پاکستان ہو جائے سب لوگ بھی دعا کرو جلدی سے جلدی ویجے ملنے کے لیے انشاءاللہ اسلام علیکم ماشاءاللہ دوست جیسے کہ آپ لوگوں نے یہ ویڈیو سنا کہ ایو بھائی نے بتایا ہے کہ جو نوشات بھائی کا ایم بی سی میں ویزا ہے والحمدللہ پلائی کے لیے کر دیا گیا ہے اور جو انہوں نے اس نوشات بھائی کو ڈیٹ بھی دے دیئے اور دوست جیسے کہ آپ کو ویڈیو میں یہ فوٹوز دیکھ رہا ہے یہ شیاب بھائی کے طرح جو نوشات بھائی ہیں والحمدللہ جب وہاں پر ایم بی سی میں گئے تھے تو وہاں پر جو ایم بی سی کے دوستو عدی کاری ہیں ان سے نوشات بھائی نے کچھ فوٹو بھی کلک کروائے تھے تو دوستو نوشات بھائی کو جو ویزا ہے وہ ماشاءاللہ بہت زلدی انشاءاللہ مل جائے گا اور وہ بھی اپنے اس سفر کو پاکستان سے روانہ کریں گے تو آپ بس دوستو ان کے حوالے سے بھی دل سے دعائیں کریں آپ لوگوں کو شیاب بھائی کا اور نشرت بھائی کا لائی بلوکشنی ایسا ہی دیتے رہیں گے اور اسی کے حوالے سے دوستو جو اسلامی نیوز ہیں اسے بھی اس چینل پر دکھاتے رہیں گے اس لئے دوستو آپ لوگ بس اس چینل پر اپنا پیار اور سپورٹ بنائے رکھیں اور چینل کو سبسکرائب کر کر بیل آئیکن جرور دبا دے ملتے ہیں اگلے اپ ڈیٹ کے ساتھ